اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل اسٹیل ویت کونین اور آج بہت سب ادر سب لاغ سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو جو جو میرے چینلز پر نہیں ہو ہیں وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ابھی جو ہے وہ پیکنگ ہو رہی ہے کپڑے ڈیسائٹ کیے جارہے تھے کیونکہ پیکنک کا بہرام بن گیا تھا فارم ہاؤس جارہے تھے ہم لوگ کولیکس اور فیملی اور فرنڈز بغیر کے ساتھ تو پھر وہ فیملی میں تو خیر کوئی نہیں تھا فیملی کا نہیں تھا کولیکس اور فرنڈز وغیرہ تھے ہزبنڈ کے بھی اور کچھ میرے بھی تو ہم لوگ سب جو ہے فارم ہاؤس ہم نے جو ہے وہ رام بنایا کہ ہم جو ہے پیکنک رکھتے ہیں تو ہم جو ہے فرائیڈے والے دن نکلے تھے اور سیٹرڈے کو واپس آئے تھے تو پورا دن جو ہے پوری رات ہم لوگ فارم ہاؤس میں ہی تھے شام میں ہی چلے گئے تھے تقریباً اس ٹائم میں شاید چار ساڑھے چار بجھ رہے اور ابھی ہم لوگ سب جو ہے وہ یہ پوری جو کوچ ہے نا یہ پوری فل بھر کر آئی تھی تو اس میں سب آفس کے بھی تھے کچھ اور کچھ جو ہے وہ فرنڈز وغیرہ تھے ایک لیکس تھے تو یہ سب جو ہے ہزبنڈ آگے چل رہے ہیں بیگ لے کے اور ہم لوگ سب جو ہے یہ کہتا ہے اتر گئے تھے اس میں سے اور فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا یہ ہے رانی ایمپائر فارم ہاؤس اس کی ڈیٹیلز آگر پوچھنی ہوں گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں پوچھ لے گا میں آپ کو جو ہے بتا دوں گی تو یہ رانی ایمپائر فارم ہاؤس تو بہت بڑا فارم ہاؤس تھا بہت خوبصورت فارم ہاؤس تھا تو یہاں پہ جو ہے تقریباً چڑیا گھر بھی تھا ملتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ زو بھی تھا اور جو ہے زو تھا اور بہت بڑی گینڈری اور بہت بڑے جو ہے پروپیٹی پہ بھی یہ بنا ہوا ہے یعنی بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو گینڈری بہت یہ بہت خوبصورت تھا تو ہم اس وقت جو ہے بس آتی ہی سب کو جو ہے نا یہ کہا کہ پہلے پہ یہ آپ لوگ زو دیکھ لیجئے زو میں جو جو ہے تو یہ شیر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہ شیر اور شیر نہیں تھے اور میں نے فرس ٹائم اپنی زندگی میں اتنا قریب سے جو ہے وہ شیر کو دیکھا ہے اور واقعی شیر شیر ہوتا ہے جب اس کے پاس قریب ہو کہ جب اس کو دیکھ رہی تھی نا تو واقعی رونگ ٹے کھڑے ہو رہے تھے جبکہ وہ اتنا پیک تھا جالی میں لیکن پھر بھی ایسا ڈر لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ نکل کے نہ آ جائے تو میں اور ہم لوگ سب بیٹھ کی گئی اس کو دیکھ رہے تھے زو میں اور بہت سارے جانور تھے تو سب سے پہلے ہم نے وزٹ جو کیا وہ شیر کے اس میں کیا تھا شیر شیر نہیں وہاں کے فیموس ہیں اور چھیتا وہ بھی وہاں کے فیموس ہیں تو پھر ہم جو ہے نا اس کی میں ویڈیو بنا رہی تھے اور مجھے اتنا لیٹری اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ بس وہ اتنی پاریک والی گالی میں تھا اور یہ بھی ڈبل اس میں تھی لیکن ایسا ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ باہر نکل گیا کیونکہ ان کی آوازیں جو چل رہی تھی نا وہ بھرانے کی وہ بہت ڈر جو ہے نا اس سے لگ رہا تھا پھر جو ہے آگے اور بھی بہت سارے زو میں جو ہے جانور تھے تو وہ چاروں طرف اسی فارم ہاؤس کے زو بھی بنا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے سب سے آتی جو ہے فریش ہو کے سب سے پیالی یہ کہا کہ بھئی اب روشنی میں جو ہے نا جا کے زو دیکھنا ہے اور یہاں پہ ہرن بھی بہت تھی ہرن یا جو کہتے ہیں کون سے سنگھ والے وہ کہتے ہیں جانور تو یہاں پہ مطلب الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ ہرن کی نسلے بھی تھی اور منکی استے بندر وغیرہ اور جو ہے یہ ایک اور قسم ہے ہرن کی اور اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں اور یہ ٹرٹل سے ہیں پہلے تو مجھے اندر میں نے کہا یہ ٹرٹل لکھا یہاں پہ ٹرٹل کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں پھر ازبین نے بھولا وہ دیکھو دیوار سے سارے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے چیتہ 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 جو ہے نا ادھر بھی دو پورشنز میں تھے دو ادھر تھے دو ادھر تھے یہ ماشاءاللہ سے تو یہ بھی آپس میں درسودہ ٹیل رہی اور اس کو دیکھ رہی تھی میں تو زندگی میں جو ہے یہ کہتے ہیں فرس ٹائم اتنا قریب سے جو ہے شیئر چیتہ کو دیکھا تو واقعی مزہ بھی آیا اور کئی بچپن میں کوئی ہم لوگوں نے چڑھیا گھر وغیرہ دیکھا تھا شاہر لاہور کر بھی میں نے دیکھا ہوئے اور یہ کہنے یہ کہ وہ اتنا یاد میرا بہت زیادہ انجوائے کر رہتے ہیں ہم لوگ اور جب آپ اس طرح سے پروڑام مناتے ہیں فیملی کا یا فرینڈز کا یا اپنی گیزرنگ کا تو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں سارا وقت کے لیے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بہت آپ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے خود ہی نیرنج کی تھی آفس والوں نے تو آفس والوں کی طرف سے بھی تھا کچھ ہم لوگ نے بھی تو ماللہ بینی کے پر ہیڈ اگر ایک بندے کا پانچ ہزار آیا لیکن یہ کہ ہم لوگ سے انہوں نے نہیں لیے تھے سب ان کی طرف سے جو ہے وہ سب چیزیں تھی ہیں اس میں کھانا بھی تھا ہائی ٹی تھی ہائی ٹی میں جنہوں نے بہت اچھے ٹی چائے کے ساتھ جو ہے وہ سموشے رول چیز رولز بہت زبرز بہترین چیز جنہیں انہوں نے انتظام کر کے رکھا ہوتا اور ابھی تو ہم چاروں طرف سے صرف گھومی رہتے ہیں اور اتنا بڑا تھا ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے جو ہے گھوم گھوم کے تھک گئے تھے ہم بہت خوبصورت بھی بنا ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ گرین ری بہت ہے اندر رومز تو اتنے نہیں ہیں رومز تو تین چار تھے اور واش رومز بھی تین چار تھے لیکن یہ ہے کہ پاہر کا ایریا کافی بڑا ہے ابھی سپس ہمیں یک ہوتا ہے کہ لڑکوں نے کیرکٹ بغیر کے لی tھی جتنے بھی سارے لڑکے بگری degree سب جو ہے کیرکٹ کھل لیٹے چاہز اگر آہھ رہا ، اوٹیں۔ 9 deprived پر کروٹے ہور میں بھی تین پلے ہوگا میں میرے خراب مساہ رہا ، ہuis کم ??? سب ہم کریں گئے ہی تھے وغیرہ اور لیڈو وغیرہ یہ سب چیزیں کھی کی پھر شام کے بعد رات کا ٹائمنگ شروع ہو گئے تھے کافی مل چکی تھی چائے مل چکی تھی سب کچھ پیٹ فول ہو چکا تھا پھر انہوں نے کھانے کا بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا رینجمنٹ کیا تھا رشیان سیالڈ فش تھی گولہ کباب سکھ کباب وغیرہ تھے اور اس کے علاوہ چکن کڑھائی تھی نان جو ہے وہ تھے اور کولنگز وغیرہ یہ کافی وغیرہ یہ سب چیزیں تھی ہیں تو کھانے کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا رینجمنٹ تھا اور تقدیباً اس ٹائم شاید دس ساڑے دس بجرے تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سننے میں آیا ہے کہ ابھی ہم کانسرٹ بھی ارینج کر رہے ہیں تو پھر جب کانسرٹ کا وہ تو اس سے اور مزا آنے والا تھا کیونکہ بارہ بجے کے بعد کانسرٹ سٹارٹ تھا تو اندر ہی ساری ارینجمنٹ کی تھی تو وہ سب تیاریم ہی اندھر شروع ہو گئی تھی آگے میں آپ کو اس کلپ میں بھی دکھاؤں گی اس کے علاوہ یہ ربڑی تھی میٹھے میں اور یہ کھانا ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے بلکل اچھے سے کھا لیا تھا کیونکہ ہم ایسا لگ رہے تھا وہاں پہ سب کھائے جا رہے ہیں اور یہ کانسرٹ کی تیاری شروع ہو گئی تھی نیچے جو ہے وہ انہوں نے نیچے بیسے تو چیئرز ہو اور ہم لوگ سب اوپر ہی ٹیبلز پر اگر پر بیٹھے ہوئی تھی لیکن انہوں نے پھر نیچے کی پوری ارنیجمنٹ ہوئی تھی ملکل اچھے سے کارپیٹ بچھا کے اور سردی بہت زیادہ تھی مزہ آرہا تھا جس جس طرح سے رات بڑھتی جاری تھی اس طریقے سے جو ہے سردی بھی بڑھتی جاری تھی تو یہ چادرے وادرے بچھا کے وائی چادرے بچھا کے اس کے اوپر گراؤن تکیے اور کشنز وغیرہ لکھی ہوئی تھی جو واقعی کبالی یا جو ہے کانسٹ وغیرہ پہ ہوتا ہے تو وہ تھا پھر اس کے بعد کانسٹ سٹارٹ ہو گیا تھا پھر ہم لوگ اپنا انجوائر کر رہے تھے پھر میں نے نہیں اٹھایا کیمرہ کی میں کوئی شوٹ کروں بس ہم لوگ اپنا مزی کر رہے تھے پھر اس کے بعد جب کانسٹ ہوا سٹارٹ ہوا تو پھر میں نے کہا چلیں اس کی کلپ لبنا لی جائے جو ہم لوگوں نے منگوائے تھے جن کو بلایا تھا وہ تھے شہری آمر لیاقت کے ساتھ جو شہری آتے ہیں وہ تھے اور سجاد علی کا جو بھائی ہیں لکی علی وہ ان لوگ دونوں کو سنگر کو بلایا تھا اور بہت مزے سے پھر ہم لوگ کانسٹ انجوائے کر رہے تھے اور تقریباً اس کو ہی ہوتے ہوتے ساڑھے تین چار بج گئے تھے پھر چار بجے کے قریب پھر دوبارہ ہمیں مون پھلیاں اور چائے وائے کافی مل گئی تھی چپلی کواب ملے تھے گلاب جامون وغیرہ یہ چار بجے کے قریب تھا پھر اس کے بعد میں زیادہ شوٹ نہیں گئی کیونکہ تھکن بھی شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد سردی بھی اتنی لگ رہی تھی کہ میں آگے شوٹ نہیں کر پھائی تو بس یہ ایک ولوگ تھا یہ ایک ٹرپ تھی چھوٹی سی جو ہم نے بہت انجوائے کی بہت زابردست انجوائے کی صبح ناشتہ بھی ان لوگوں نے دیا تھا پوری پراتھے انڈے بہت کچھ تھا اور تقریباً ساتھ آٹھ بجے کے قریب ہم وہاں سے نکل گئے تھے آٹھ نو بجے کے قریب تو اوورال بہت اچھا رہا ایک دن پورا ہم نے وہیں سٹیک کیا بہت مزے سے سٹی سے تھوڑا سا آگے تھا کراچی سے تھوڑا سا آگے کی طرف ہے یہ فارم ہاؤس اور بہت خوبصورت فارم ہاؤس ہے آپ لوگ ضرور وزٹ کریے گا اور آئی ہوپ آپ لوگ کو سب کو پسن آیا ہوگا تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ نیکس بلوک کے ساتھ آؤں گی تھنکس پور ووچھ